السلام علیکم میں نومان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ناظرین کرام آج انتہائی دو اہم بڑی خبریں ہیں ایک تو آڈیو ٹیپ کے حوالے سے ہیں کل میں نے آپ کو بڑے ڈیٹیل سے آپ کو بتایا تھا کہ یہ آڈیو ٹیپ کہاں سے آیا کیسے آیا اور کس نے لیگ کروایا تھا آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بڑی ڈیٹیل سے بتانے والا ہوں کہ اس کی حقیقت کیا ہے یہ لیگ کس نے کروایا تھا اس شخص کا نام کیا ہے اور وہ کارندہ یا سرکردہ کون شخصیت ہے جس نے یہ کام کیا اور کس کی کہنے پر کیا تو ایکسکلوسیو انفارمیشن جو آپ کو میں دینے والا ہوں آپ نے میرے ساتھ اس ویڈیو میں رہنا ہے دوسری چیز رانہ سناؤلہ کی کچھ ایکشنز اور پلینز ہمارے سامنے آ چکے ہیں ساڑھے بارہ سو افراد پر مقدمہ اور اس کے بعد اب گرفتاریوں کا سوچا جا رہا ہے لیکن اس سے پہلے ایک بڑی اہم شخصیت کی گرفتاری کے لیے قانونی رائے طلب کی گئی ہے اور اگر اس شخص کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو کیا رانہ سناؤلہ اس غصے کی کیفیت کو کنٹرول کر پائیں گے بڑی ڈیٹیل سے میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے پاکستان کی سیاست کس طرف اب جائے گی کس کا پلہ باری ہوگا رانہ سناؤلہ اور دیگر جو ترجمان ہیں وہ تو بڑے کانفیڈن نظر آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ کرنا نہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی دوسری آپشن ہمارا پاس نہیں ہے اگست میں الیکشنز ہوگے کیا ایسا واقعی ہے نیوٹرل کیا سوچ رہے ہیں تباہم چیزوں پر گفتگو کروں گا آپ سے میرے ساتھ آپ نے لازمی رہنا ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی سبسکرائب کیجئے سب سے پہلے میں آغاز کروں گا آڈیو ٹیپ کے حوالے سے دیکھئے عمران خان نے ماضی میں پہلے سے ہی کہا تھا کہ میری اب کردار کشی کی جائے گی مجھے اب مختلف ذرائع کی ذریعے سے مختلف ذریعوں کی ذریعے سے میرے کردار کو رشانہ بنایا جائے گا میرے اپجیکٹیوں پر ہاتھ جالا جائے گا میرے مشن کو تیس و نیس کرنی کی کوشش کی جائے گی لیکن آپ نے ثابت قدم رہنا ہے عمران خان نے یہ بھی بتایا تھا کیے تو ابھی چھوڑی بات ہے میرے ذات کے حوالے سے میرے کردار کے حوالے سے اور میرے تمام اس نیجی زندگی کے حوالے سے مختلف قسم کی ڈیپ فیک جسے کہا جاتا ہے وہ آڈیو لانے کی یا ویڈیوز لانے کی کوشش کی جائے گی جس کی ذریعے سے نہ صرف میری کردار کوشی ہوگی بلکہ مجھے ڈیمیج کرنے کے لیے اس قسم کے حربیں استعمال کرتی رہے گی کل میں نے اپنی ٹویٹ میں بھی لکھا تھا میں نے کہا دیکھو جس شخص سے ملنے کے لیے سی آئے کا چیف اسلام آباد آتا ہے اور وہ اسلام آباد میں پھرتا رہتا ہے صرف اس لیے کہ کسی طریقے سے عمران خان سے ملاقات ہو جائے اور بعد میں انہیں کنفرم بھی کیا تھا امریکہ میں کہ ہاں میں گیا تھا عمران خان نے نہیں انہیں کہا برابری کی سطح پر ملاقات ہوگی کیا وہ شخص ملک ریاض کو پھون کرے گا اور کہے گا کہ آصف علی زرداری سے ہماری صلاح کروا دو پیچپ کروا دو اے نارو دے دو جس شخص کو بائیڈن کی انتظامیاں ڈیموکریسی سمٹ میں بلاتے ہیں اور وہ جاتا نہیں ہے وہ شخص سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ملک ریاض کو کال کرے گا کہ جناب آپ تو مجھے آپ کی بڑی ضرورت پیش آئی ہے زرداری صاحب تو آپ کے بڑے رائٹ ہینڈ ہے تو آپ ان سے میرا پیچپ کروا دی خدا کا باس ہے جس شخصیت نے امریکہ کے مرضی کے بغیر روس کا دورہ کیا اس شخص سے آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ملک ریاض صاحب کو کال کریں گے کہ جناب آپ آصف علی زرداری سے میرا ایک کام تو کروا دیجئے میرا پیچپ تو کروا دیجئے جس شخص کو آصف علی زرداری جس شخصیت نے آصف علی زرداری کو میسٹر ٹین کا نام میسٹر ٹین پرسنٹ کا نام دیا سب سے بڑی بیماری کا نام دیا ڈاکو قرار دیا اور وہ اس پر قائم بھی ہے کیا اس شخص سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ملک ریاض صاحب کو وہ کال کریں گے میسجز کریں گے اور کہیں گے کہ ملک صاحب پلیز پیچپ تو کروا دیجئے اور آصف علی زرداری کہیں نہیں نہیں اب ہو نہیں سکتا آپ تو ایمپوسیبل ہیں یعنی کس قوم کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں کس کو آپ مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ آپ اس سے کیا ثابت کرنا چاہے لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں اور جو لوگ انواب میں وہ بھی سب کو پتا ہے جو لوگ یہ کھڑنا چاہتے ہیں وہ جانتے نہیں ہے کہ وہ کس مائنڈ اس نے مائنڈ کس طرح بنائے لوگوں کے آپ لوگ جانتے نہیں ہے کہ کس کل لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑھے جس سوشل میڈیا کو آپ استعمال کرتے ہیں اس سوشل میڈیا میں وہ اپنے آپ کو ایکسپرٹ زمجھتے ہیں جس کے لیے آپ ابھی انتہارات پاس کریں وہ اس میں پی ایچ ڈی تک کر چکے ہیں جس کے لیے آپ ابھی پڑھ رہے ہیں وہ اس میں آلیڈی ماسٹرز کر چکے ہیں تو آپ کس کے ساتھ کس کے ساتھ یہ پنگا لے رہے ہیں کس کے کہنے پر لے رہے ہیں اور خود ہی اپنے آپ کو خود ہی اپنے آپ کو آپ میرا خیال ہے کہ صرف اور صرف اپنے آپ کو ڈیمیج کرنے کے مترادف ہوگا عمران خان کے بہت سارے لوگ یہ تھے کہہمیں کہ وہ ملک ریاض کو کال کریں گے اور کچھ ہلا گواستہ ہے اچھا اب آتے ہیں دوسری چیز پر رانہ صنع اللہ صاحب کی بھڑکے پر وہ کہتے ہیں کہ ساڑھے بارہ سو کچھ ایسے افراد ہیں یعنی ٹویلف ہنڈیٹ فیٹی جن پر ہم نے مقدمے درج کی اور جن کو ہم جناب وہ کریں گے گرفتار کریں گے گرفتار اس لیے کریں گے کیونکہ وہ جو ہے بنیادی طور پر انتشار پھیلاتے رہے ہیں ان پر مقدمات ہم بنائیں گے اور مقدمات کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں انہیں انتشار پھیلائیں اور پھر ان کو گرفتار کریں گے اور گرفتاری سے پہلے ہم عمران خان کو گرفتار کریں گے عمران احمد خان نیازی کو جب ہم گرفتار کریں گے تو پشاور سے وہ چونکہ پشاور میں ہے اور پشاور میں جب چونکہ ابارے پاس ابھی کوئی قانونی نہیں ہے تو ہم نے وزارت قانون سے اس حوالے سے رائے طلب کی ہیں اور ہم ان کو گرفتار کرنی کی کوشش کریں گے رانہ صاحب سے دو بڑے اہم سوالات دیکھیں رانہ صاحب آپ اگر اپنے آپ کو یا مجھے تو ایک چیز پر غصہ اس لیے بھی آتا ہے کہ آپ کرے تو وہ جمہوریت اور ڈیموکریسی جمہوریت پر سب سے بڑا داغ یہ جمہوریت آپ کے اپنی گھر کی دہلیس کی کوئی مراس نہیں ہے جناب جمہوریت اگر سراج الحق نکلاتا ہے جمہوریت ہے عمران خان نکلاتا ہے جمہوریت ہے نواز شریف نکلاتا ہے جمہوریت ہے آصف علی زرداری سڑکوں پر آتا ہے جمہوریت ہے سب کی جمہوریت ہے جمہوریت صرف یہ نہیں ہے کہ آصف علی زرداری ان میں نواز شریف نکلاتے تو وہی جمہوریت ہے ارے بھائی آپ تو عمریت کی پیداوارے آپ میں جمہوریت کی بھو کہاں سے آئے ہم نے تو تاریخ پڑھی ہے آپ کی ہمیں تو معلوم ہے کہ زیاؤل حقین گھوٹ سے کون نکلا ہوا ہے ہمیں تو پتہ ہے کہ ان کے کالوں پر کون آتا رہا ہے ہمیں پتہ ہے یار کس کو آپ بے اوقوف بنا رہے ہیں آپ کو لال سی کسی ڈکٹیٹر دیکھیا اور ہمیں جمہوریت کا درست دیتے ہیں جمہور تو جمہور کی منشاہ کا نام ہے آپ جمہور کی منشاہ کو آپ نے کیا کیا آپ نے کیا کیا اپنے ہی لوگ کو مار ڈالا یہ جمہوریت ہے آپ نے کیا کیا سیدھے گولیاں مارڈل ٹاؤن میں برسائے گئے یہ جمہوریت ہے کچھ اکل استعمال کرے سر آپ کس کو بے اوقوف بنانا چاہیں گے آپ اس قوم کو بے اوقوف بنائیں گے ان نوجوانوں کو آپ بے اوقوف بنائیں گے کس کو سر وہ دور چلا گیا ہے اب کسی کو آپ بے اوقوف نہیں بنا سکتے زندگی کے معاملات اتنی تیزی سے گزرتے ہیں کہ آپ جب الفاظ استعمال بھی نہیں کرتے آپ کی شکل سے پتہ چل جاتے کہ آپ یہ جھوٹ بول رہے ہیں یا سچ بول رہے ہیں اور ابھی تک مجھے لگتا نہیں کہ آپ نے کبھی سچ بولاؤ دیجئے مجھے نومان خان کو اجازت اللہ نے گہباد